بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہے آپ کے ماتس کے بک کا یونٹ نمبر 11 اور اس یونٹ میں ہم کیا کریں گے اس یونٹ میں اب ہم یہ چیک کریں گے کہ میرے پیارے بچے اتنے دنوں کے ایکٹیوٹیز کے بعد کیا اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر میں کو کچھ نمبر دکھاؤں اور ان کو کاؤنٹ کرنے کا کہوں اور بتاؤں کہ وہ کیسے دیکھنے میں لگتے ہیں تو کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں ہاں جی آج کا ہمارا لیسن ہے assessment کا assessment of numbers 1 to 4 جو کہ کتاب میں mention ہے اور اسی کے اوپر آج کا ہمارا لیسن بیس کرتا ہے میرے سے تھوڑی سی instructions لے لیجئے لیکن بچوں سے کہیں کہ وہ assessment آج خود کریں گے independently respected teachers یہ assessment جو ہے وہ بچوں کا کوئی exam نہیں ہے جس میں آپ نے ان کو numbers دینے ہیں یہ assessment یہ بتانے کے لیے ایک gorge ہے ایک measurement کا tool ہے کہ بچے آپ کی learning جو آپ نے ان کے ساتھ generate کرنے کی کوشش کی ہے اتنے سارے دنوں میں تو کیا learning کو retain کر سکے کیا memory میں وہ concept ابھی بھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ next set of جو numbers ہیں ان کو plan کریں اس سے پہلے یہاں تک بچوں کی یہ ایک informancy assessment ہے جو کہ آپ کو direction دے گی کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے اور کیسے plan کو لے کے چلنا ہے تو پیارے بچوں آج آپ نے جو numbers سیکھے ہیں خود سے ذرا پڑھ کے بتائیں گے کچھ matching کی activity کر کے بتائیں گے کتابیں لیکن اس کے ساتھ اس سے پہلے تھوڑا سا میرے ساتھ آپ revise کر لیں جلدی جلدی تاکہ جب آپ کتاب میں کریں تو آپ کا کام بالکل ٹھیک ہو اور آپ کی teacher اور آپ کی parents بالکل خوش ہو جائیں تو آئیے بتائیے ذرا warm up کر کے آپ کو یہ numbers یاد ہے اب آپ نے answer دینا ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی ہے یہ کون کون سے numbers ہیں one two three and four اور اس کے آگے جو objects ہیں کہ آپ نے وہ بھی جلدی سے count کر لیے you can see one boy one boy and a girl two girls and one boy and there are two boys and two girls so جب آپ count کرتے ہیں کسی بھی character کو یا object کو تو آپ جلدی سے بتا سکتے ہیں کہ one سے four تک کا کون سا number ان کے ساتھ آئے گا آپ کی اس لئے بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے four کے جو numbers کی practice کی during these practice lessons آپ نے one two three کو بھی revise کیا dear teachers بچوں کو number songs کے ساتھ practice کروا لیں اور اس کے بعد class کی assessment دیں take it seriously take it as a measurement for your teaching skills also کیونکہ ECCE میں exam نہیں ہوتا بچوں کا لیکن وہ exam ہوتا ہے teachers کا کہ کیا وہ in activities کے بعد ابھی بھی اس بچوں کو اس قابل کر سکی ہے یا نہیں کر سکی اور اگر نہیں کر سکی تو آنے والے چند دنوں میں کونسی activities یا تو اسے دہرانی ہے یا نہیں کرنی ہے کہ بچے اس قابل ہو جائے تو practice کے لئے کچھ worksheets بھی attachment میں دی گئی ہیں آپ نے in the end اپنا goal achieve کرنا ہے بچوں کو identification اور writing کی طرف لے کے آنا ہے gradually with different activities اور worksheets جو آپ کو ہم provide کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس extra support material ہو جو کہ in ELOs کے ساتھ in line ہے اور بچوں کی assessment آپ اسی طرح ہی کریں جس طرح کی ہم نے ان کو teaching کرائی ہے سو اپنا بہت بہت خیال رکھیں please assessment کو continue کریں take care اللہ حافظ